حضور نے فرمایا جب دو بندوں کو قیامت کے دن اللہ کا حضور پیش کیا جائے گا تو دونوں بندے گناہگار ہوں گے ایک بندے سے پہلا کہا جائے گا کہ تیرے حصے میں کوئی نیکی نہیں ہے تو جہنم میں داخل ہو جائے تو وہ بندہ جہنم میں داخل ہونے کیلئے دوڑے لگا دے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ دوڑے لگا رہا ہوگا آگے فرشتے کھڑے ہوں گے اس سے کہیں گے تجھے معلوم نہیں ہے شاید تُو نے سامنے نہیں دیکھا اس نے کہا دیکھ لیا میں نے سامنے آگ ہے تو کہا پھر اس کے بعد وجود بھی تُو دوڑ کیوں لگا رہا ہے تو وہ بندہ اس وقت جو عذاب کے فرشتے کھڑے تھے ان سے کہے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے حکم کس کا ہے دوڑ تو میری دیکھ لی تم نے آگ بھی دیکھ لی لیکن حکم دیکھو کس کا ہے وہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہا تو بس اللہ کا حکم کے آگے کسی کا حکم میرے لیے کچھ مانے نہیں رکھتا میں اللہ کا حکم کو مانتا ہوں تو پھر بندہ وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑا رگائے گا جب وہ جہنم کے قریب پہنچے گا میرا رب کہے گا میرے فرشتے اٹھالو اس کو وہاں سے وہ بندہ آئے گا قریب رب کے حضور تو اللہ پوچھے گا کہ آگے آگ ہے اور تجھے آگ نظر نہیں آتی وہ کہے گا مولا تیرا حکم تھا اور میں اس کو ٹالنا پس نہیں کرتا تو اللہ کہے گا جب تُو میرے حکم کی اتنی پاسداری رکھتا ہے اور اتنی محبت سے تُو نے قبول کر لیا تو اب مجھ پہ بھی یہ ضروری ہوتا بنتا ہے کہ میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں اگر تُو میرے حکم کو تہی دن سے مانتا ہے تو اللہ اس عدا کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اللہ کے حکم کو سنتے ہی اللہ کہے گا اب تُو راستہ بدل دے یہ راستہ جہنم کا ہے تُو جنت میں داخل ہو جائے گا جہنم کا حکم دے جائے گا وہ آگے تو جائے گا لیکن اس کی نگاہیں رب کے حضور ہو اللہ اسے بلائے گا وہ کہے گا تُو جہنم کا حکم ہم نے دے دیا تُو اب تُو پیچھے واپس دیکھتا ہے کہا میں نے دنیا میں سنا تھا تیرے بندوں سے یہ بات سنی تھی اور اس میں تو کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے سچی بات کہ جو تیرے طرف پلٹتا ہے جو تیرے طرف گم کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اگرچہ دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے لیکن تُو اس کا ساتھ دیتا ہے میں نے سنا تھا دانش بڑھ لوگوں سے کہ جو تیری طرف دگاہیں اٹھاتا ہے تو اس کو کبھی محروم نہیں کرتا اللہ کہے گا یقیناً تجھے اتنا توقل ہے میری ذات پہ تو پھر آج ہم پھر تجھے محروم نہیں چھوڑیں گے اللہ کہے گا تُو جنت میں داخل ہو جا وہ دونوں بندوں کو اللہ دونوں گناہگاروں کو جنت میں داخل کرتا سبحان اللہ یہ زندگی ہے اللہ بندے کے اگر کوئی ادا پسند فرمالے کوئی ادا پسند فرمالے تو پھر وہ کسی بندے کو خالی نہیں چھوڑتا اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے وہ کتنے واضح حدیث ہیں وہ بھی سنانے لگا آپ کو کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کی پاس ایک ہی نیکی اور ایک کے پاس بری نیکی نونیان میں نیکی ایک کی کمی ہے اور ایک بندے کے پاس نونیان میں نیکی کمی ہے اب اللہ کہے گا ایک تلاش کر میں جنت میں داخل کر دوں تجھے تو وہ بندہ لوگوں کے پاس جائے گا یہاں تک کہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس جائے گا اس کو جب انکاری دیکھے گا مایوس ہی دیکھے گا وہ بندہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسے بندے کے پاس جا پہنچے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اسے کہے گا میرے پاس نونیان میں نیکی ہے ایک نیکی دے دو وہ بندہ کہے گا نونیان میں نیکی ہے جہنم میں تو داخل ہونا ہے کہا کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ایک نیکی میرے پاس ہے تو لے دیں وہ بندہ اس کو نیکی دے گا اور جب نیکی دے گا اس کی سو مکمل ہو جائیں گی وہ اللہ کے حضور آئے گا وہ کہے گا مولا سو نیکی لے آیا اللہ کہے گا سو نیکی تیری تو ننیانویں نیکی تیرے کس نے دے دی کہ فلا بندے نے دی اللہ کہے گا اس عالم کے اندر ماں اپنے بچوں کو بھول بیٹھی ہے یعنی باپ اپنے بیٹے کو بھول بیٹھا ہے کوئی کتنا قریبی ایک دوست دوسرے دوست کو بھلا بیٹھا ہے اس سختی کے عالم میں اس خودغرضی کے عالم میں تجھے کس نے نیکی دی ایک بندے نے نیکی دی ایک ہی نیکی دی اللہ کہے گا بلالا اس کو وہ بندہ اس کو تلاش کر کے رب کو حضور پیش کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا تُو نے نیکی کیوں دی کہا کہ ایک ہی نیکی ہے نجات ننیان میں میں نہیں ملتی تو ایک میں کیسے مل سکتی ہے تو اللہ کہے گا تُو بڑا سخی ہے تُو نے ایک نیکی دے دی اس عالم میں ماں بیٹوں کو کچھ نہیں دینا چاہتی تو وہ کہے گا مولا میں ایک نیکی دے دی کسی کا تو بھلا ہو جائے اگر میرا بھلا نہ ہو تو اللہ کہے گا اچھا تُو لوگوں پہ بھلا ہی کرنا چاہتا تو دنیا میں بھی تُو نے بھلا ہی کی ہوگی اب دنیا کے عمال کو بند کی عرب نے ایسی بات کہہ دی کہا تُو دنیا میں بھی تُو بھلا ہی کرتا ہوگا جب اس خودگرزی کے وقت میں تُو نے جو نیکی دے دی اللہ کہے گا تُو جا رہا ہے پوری سو کر کے اس کو بھی لے کے جا جس نے تُو جھے ایک نیکی دی ہے اس کو بھی جنت ہوتا